بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز نہ فسیں بلکل بھی نئی ٹیپ دھماکہ خیز تین ٹاپکس پر بات کریں گے نہ فسیں نئی ٹیپ سے نیا بریک آٹ آج ہنڈنڈیکس کا اور کچھ سٹاکس میں بھی زبردست بریک آٹ دیکھا گیا ان انڈویجیل سٹاکس پر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون ٹارکٹ پرائس اور ان کے سٹاپ لاؤس پر بات کریں گے خبروں کو بھی شامل کریں گے یہ وہ ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں جو کہ انڈر ڈسکشن رہیں گے آپ کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا اور اس میں اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مستفید کیجئے گا یہ بہت ایک اساسہ ہے ہمارے لیے تاکہ مزید ہم اپنے پروگرام کو بہتر کر سکیں تو آج کاروبار کا جو تین دن کا لیک لوسٹر پروفارمس تھی میکس رینج باؤنٹ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی اور ہنڈنڈ ایکس 57,600 پوائنٹس کو بریچ کر گیا 58,000 پوائنٹس کا نیا ہائی پوسٹ کیا 58,198 پوائنٹس کی کلوزنگ رہی بریک آؤٹ دیکھا گیا اور کچھ انڈویجر سٹاکس میں بھی بریک آؤٹ دیکھا گیا جو کہ کافی پوٹینشل ہیں اس بریک آؤٹ ریزسٹنس کے بعد ایک اگلی لمبی ریلی کے لیے تیار ہیں رسک انڈر کنٹرول ہے اور یہی وہ لیول ہے جہاں پر بریک آؤٹ کا جہاں پر سٹاپ لاؤس پلیس کر سکتے ہیں چھوٹا رسک ہے لمبا پرافٹ ہے تو اسی حوالے سے ہم نے اپنا جو پروگرام میں اس کو ڈیزائن کیا ہے ان سٹاکس میں ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپ آج کنٹیبیوٹر اور ڈکلائنر سٹاکس رہے ان پر بات کریں گے انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس کاؤنٹس سٹاکس ابھی بھی بلکل قریب ہیں بریک آؤٹ کے ان میں بریک آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن سٹیل انڈر دا ریزسٹنس لیول وہ ٹریڈ ہو رہے ہیں اس وقت ان پر بات کریں گے نہ فسیں بلکل اور جہاں پر کل اور آج دو ٹریڈنگ سیشنز میں سلک بینک کافی زیادہ ایکٹیو ہے تین کروڑ تیس لاک شیز کا کل کام دیکھا گیا آج بھی پچھتر لاک شیز سے زیادہ کا کام سٹاک میں اور بہت ساری ان سرکولیشن ہے ٹپس خریداری کی نئی لے لیں یا لے لیا ہوا ہے مختلف ایسی خبریں ہیں لیکن دوستو آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے کمپنی نے فائل کیا تھا کہ وہ بینک کو بیچ رہے ہیں جس میں ایم سی بی اور یو بی ایل قابل ذکر بینکس نے بیڈ کے لیے اپلائی کیا تھا ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں سٹیٹ بینک پروول مانگی تھی لیکن اگر یہ ٹرانزیکشن ہوگی چاہے وہ کوئی بھی خریدے یو بی ایل یا ایم سی بی یا دوسرا کوئی بینک وہ ٹرانزیکشن کرے گا اور جو اس کے اگزسٹنگ شیئرولڈر ہیں اگر آپ یہاں پہ خریدتے ہیں اس بینہ پر اس امید پر کہ سٹاک اب خریدا جا رہا ہے کمپنی خریدی جا رہی ہے یو بی ایل یا ایم سی بی جو کہ ان کا بڑا مارکٹ شیئر ہے لیڈر ہیں اپنے گروپ میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے وہ ایک پرپورشن سیٹ کیا جائے گا چونکہ ریٹ زیادہ ہے ایم سی بی بینک اگر ہم دیکھیں ایک سو پچاس کا ہے اگر آپ کے پاس پانچ ہزار شیئرز ہیں سلک بینکے تو وہ آپ کو پانچ ہزار شیئرز ایم سی بی بینکے الارٹ نہیں کرے گا اس ٹرانزیکشن کے بعد بلکہ وہ شاید چند سو یا اس سے بھی کم شیئرز رہ جائیں جب وہ کنورٹ ہو ایم سی بی بینک میں تو ہائیلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس طرح سی جو نیوز ہیں جو رپورٹس ہیں جو ٹپس ہیں ان سے بچنا چاہیے اور ان سٹاکس میں انویسٹ کرنا بہتر آپشن ہے جو کہ فنڈامینٹلی سٹرانگ ہے بریک آٹ پے ہیں یا ان میں ایک زبردست ریلی ہے دوسرا جو انڈیکس بریک آٹ ہوا اور پچھلے کچھ عرصے سے یعنی کہ دو اکتوبر سے آج تک جو انڈر نیکس بند ہوا گیارہ ہزار نو سو چھے سٹھ پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں انٹو پرسنٹیج تو پچیس اشاریہ آٹھ آٹھ پرسنٹ کا گین دیکھا گیا اور ان ڈالر ٹرمز تقریباً تیس پرسنٹ کا گین ہنڈنڈ اکس نے دو اکتوبر سے آج بائیس نومبر تک پوسٹ کیا ہے بڑا گین ہے بہت کم مدت میں کچھ سٹاکس جو اس کے بہلے آج بریک آٹ ہوئے ان پر ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں اگل اگری اٹو انڈسٹریز نو روپے بریک کیا اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ ہے وہ بارہ سے تیرہ روپے کی رینج میں دیکھا جا سکتا سٹاک میں اور یہی جو ریزیسٹنس لائن تھی ریزیسٹنس لیول تھا وہی اب ایکٹ کرے گا ایز سپورٹ لیول یہاں پر پلیس کرنا ایک سٹاپ لاؤس کافی بہتر اپشن ہے پاکستان سٹیٹ آئل نے بریک آٹ کیا ایک سو بہتر روپے کو آج اور اب اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ ہے وہ تقریباً ایک سو بانویں دو سو روپے کی رینج میں اور یہ نیکسٹ پاسیبل ٹارگٹ پائس ہو سکتا ہے ایک شارٹ ٹرم کے ٹائم پیریڈ پہ ایچ کار یعنی کہ ہانڈا کار نے آج بریک آٹ کیا اور ہانڈا کار کا دوسرا کوارٹر کا پرافٹ چھے سو پچھتر اشاریہ تین چار ملین روپے رہا بڑے لمبے عرصے کے بعد کسی کوارٹر میں پرافٹ دیکھا گیا ہانڈا ایٹرس کار گا آہ بریک آٹ کر گیا اور اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ پرائس ہم کہہ سکتے ہیں بریک آٹ اس نے کیا ایک سو اکانویں روپے کو آہ وہ دو سو تیس دو سو بتیس روپے کہی ہے اور آہ یہی بریک آٹ جو لیول ہے یہ ایک کرے گا ایک سٹاپ لاؤس کے لیے جی ایچ این ای سٹاک نے بریک کیا اور اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ رہ سکتا ہے وہ ایک سو پچانویں ایک سو ستانویں روپے کی رینج میں اور یہ بلکل اب نیکسٹ پاسیبل ریزسٹنس یا ٹارگٹ پرائس ہو سکتا ہے اس کی بریک آٹ کے بعد ہم ضرور اس کو ریویو کریں گے اگلا کیا پاسیبل ٹرینڈ رہ سکتا ہے ڈپینڈ کرے گا اس وقت کے بریک آٹ کے مومنٹم پر وہ کیا ہے اور اس کی بیس پر ہم ریویو کریں گے اگلا پاسیبل ٹارگٹ پرائس آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ بریک آٹ کیا آج ایف سی ای پی ایل نے آہ اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ پرائس ہے سٹاک کا وہ تقریباً ایٹی سیون روپے کے روپے ایٹی ایٹ کی آہ ایٹی ایٹ کی رینج میں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ آہ بینک الحبیب بھی آج اکھتر روپے کو پار کر گیا آہ جو کہ پچھلے کافی ہفتوں سے ایک بڑا ریزسٹنس کے طور پر اس کو سامنا تھا اس لیول پر اب جو اگلا پاسیبل ٹارگٹ ہے وہ چھہتر ستتر روپے کی سطح پر سٹاک میں دیکھا جا سکتا ہے میزان بینک بھی بریک آٹ کر گیا اور اس نے بریک آٹ کیا ایک سو تریپن روپے کو اگلا جو پاسیبل نیئرسٹ ٹارگٹ پرائس ہے وہ ایک سو تریسٹ چونسٹ روپے کی سطح کا سازگار بلکل قریب ہے لیکن سٹل ابھی آہ ویٹ کرنا چاہیے انٹیل جب تک کہ سٹاک بریک آٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ نیشنل فائنری اٹاک ریفائنری اور پیکجز لیمٹیڈ بھی بریک آٹ کے بلکل دروازے پر کے کھڑے ہیں اگر وہ یہ دروازہ پار کرتے ہیں بریک آٹ کا تو ڈیفینیٹلی آہ اس میں پوزیشن لینا اس وقت ایک بہت اچھا اور بہتر فیصلہ ہوگا لیکن سٹل آہ واش اینڈ سی کی پالیسی کو اپنانا ایک بہتر فیصلہ ہوگا مجودہ لیولز کے اوپر آہ اب ہم تھوڑا سا خبروں پر بات کرتے ہیں خبروں میں جہاں پار پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو کہ یورپی یونین نے دیا ہوا دوہزار چودہ سے اب تک آہ اس میں اب خطرے کا سامنا دیکھنا پڑ رہا ہے آہ یورپی یونین نے اب بہت سارے آہ سوالات کو اٹھایا ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہمیں دیکھنے کو میرے ہیں آہ یعنی کہ آہ میڈیا کی پبندی اور پلس فورس فورس ڈس اپیرنسز آہ یہ وہ بنیادی ایشو ہیں جو کہ اس نے رائز کی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بائی فو انڈسٹری امرج ہوا اور اس نے آہ ایک دھماکہ خیز آہ بریک آٹ کیا آہ نیوز کی جہاں تک حد ہے آہ اب بائی فو انڈسٹریز سی پیک جو اس سے پہلے بہت سارے پروجیکٹس میں کمپنی انوالو تھی بزنس کے حوالے سے اب وہ مائننگ آپرچونٹیز کو جو کہ ایس آئی ایف سی آپ جانتے ہوں گے سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل آہ مائننگ پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے رجحان ہے اس کا اور وہ تمام آہ پروجیکٹس اب بائی فو کی نظر ہونے جا رہے ہیں ہم نے جیسے ہی سٹاک بریک آٹ کیا آہ ایک پچھلے پروگرام میں آپ سے ڈسکس کیا اور اس کے ٹارگٹ پرائس سے ڈسکس کیا ان فیوچر آہ کافی گروت پوٹینشل ہے اس ٹارگٹ میں مزید ابھی آپ سرج کرنے کی آہ دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو منسٹری آف انرجی نے ڈینائی کر دیا انکار کر دیا اس ریپورٹ پر آہ جو کہ ہم نے پرسوں اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کی کہ سعودی کمپنی آرام کو اب ویڈرہ کر رہی ہے دس ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو کہ اس نے گرین فیلڈ ریفائنری پروڈجیکٹ میں لگانی تھی اس سے منسٹری آف انرجی کا کہنا کہ ایسا بالکل آہ کوئی خبر نہیں ہے کوئی ڈسکس نہیں ہوا نہ سعودی امارکو کے کسی آفیشل نے ہمیں اس بارے میں کوئی کچھ کہا ہے آہ ہانڈا کار پر ہم نے بات کر چکے اور پاکستان اب اپلائیڈ کرے گا اپلائی اس نے کیا برکس آہ جو کہ ایک گروپ ہے پانچ بڑے ملکوں کا تجارت کے حوالے سے اس کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں پاکستان نے رشیہ کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے کہ وہ روس جو کہ ایک کا اہم ممبر ہے برکس کا پاکستان کو اس کی ممبرشپ دلوائی جائے ایشین آہ جو پرڈکٹ آہ چاول کی پرڈکٹ ہے ایشین ریٹ چھے سو دو ٹنز کی سطح جو کہ بہت ہائی سطح ہے وہاں پر پہنچ گئے آہ یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے میٹکو فوڈ جو کہ ایک بڑا رائس کا ایکسپورٹر ہے پاکستان کا ایک پریویس پروگرام میں ہم نے اس کی بریک اوٹ کال دی تھی اور اس کے ٹارگٹ پرائس سے ساتھ نیکسٹ پاسیبل ٹارگٹ اس بریک اوٹ کے بعد ہم ضرور اس پر ڈسکس کریں گے ریویو کریں گے آہ اب ہم بات کریں گے کہ آج کے جو میجر سٹاکس رہے جنہوں نے کنٹیبیوٹ کیا آٹھ سو ستائیس پائنٹس کی ٹوٹل ریلی میں اور ہنڈ انڈ ایکس کو بریک اوٹ دلوایا نیا ہائی پر بند ہونے میں مدد کی نمبر ون میزان بینک اس پر ہم بات کر چکے لکی ابھی سٹیل آہ بریک اوٹ سے بہت نیچے ہے سات سو چالیس روپے کا جو کہ اس نے پینٹیٹ بھی کیا پچھلے ہفتے لیکن وہاں سے آہ پول بیک کر گیا بینک آل حبیب آرےڈی ہم بات کر چکے ہیں پاکستان سٹیٹ آئل اس پر بھی بات کی پاکستان پٹرولیم ایٹی سیون کا مجودہ سپورٹ لیول ہے بریک اوٹ چونکہ ابھی یہ لیول اس نے بریچ ڈاؤن نہیں کیا جو کہ سپورٹ کچھ دن پہلے اس نے بریچ ڈاؤٹ کی تھی سٹیل ابھی وہ ہماری جو اس پر فورکاست ہے وہ انٹیکٹ ہے اینگرو کارپریشن سٹیل انڈر دا ریزیسٹنس لیول ٹریڈ ہو رہا ہے او جی ڈی سی ایک سو گیارہ کا ریزیسٹنس لیول اور سٹیل اس کے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے فوجی فٹلائزر کمپنی کولگٹ بھی کولگٹ پامولی پاکستان بھی اپنی ریزیسٹنس اس سے نیچے ٹریڈ ہو رہے ہیں یہ وہ سٹاکس تھے نو سٹاکس بڑے سٹاکس انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس جنہوں نے کل پانچ سو انتیس پوائنٹس کی آج کنٹیبیوشن دی ہنڈ انڈیکس کی ٹوٹل آٹھ سو ستائیس پوائنٹس کی آج کی ریلی میں دوسری طرف جن سٹاکس میں آج منفی کنٹیبیوٹ کیا ان میں ہب کو تھل الائٹ بینک پیکجز کے الیکٹرک دو دھرکولیس ای 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 جنرل ای شورس پاک الیکٹرون اور پاکستان انٹرنیشنل بلک ٹرمینل شامل تھے اٹھتر پوائنٹس کا اخراج کرنے میں ان کی کنٹیبیوشن آج محصول ہوئی ہنڈ انڈیکس کو ہب پاور سٹیل ابھی ڈاؤنہ ایک سو پچیس اینیش روپے کی آہ پر جو اس کی ریزیسٹس بڑائی ہوئی تھی وہاں سے بریک آٹ کے بعد ڈیفنیلی ایک ریویو ہوگا اگلے پاسیبل ٹارگٹ کے لیکن ابھی سٹیل آہ پتہ نہیں کتنا وقت لیتا ہے اس بریک آٹ کرنے میں تھل کریکشن کی صورت میں ہے آہ الائٹ بینک ایک مکس بیہوئیر میں جبکہ پاک پیکجز پر ہم ابھی بات کر چکے کیل الیکٹرک دو دھرکولیس ای ای ایف یو لائف آہ کیل اور پاک الیکٹرون لگ بگ انیس بیس روپے کا مجودہ ریزیسٹس لیول سٹاک میں دیکھا جائے ساتھ ہے پاکستان انٹرنیشنل برک ٹرمینل ایک کائنڈ آف پینی سٹاک ہے مزید وقت درکار ہوگا سٹاک کو ایک بڑا باؤنس بیک لینے میں آج کا جو سیشن دیکھا گیا والیونز میں زبردست گراور دیکھی گئی اور اس کی بنیادی وجہ رہا ورلڈ کال کی کل کی خبر کے بعد آج اس میں بہت کم روجہان دیکھا گیا جو کہ ہماری توقعات بھی تھی آپ کے ساتھ کل کے پروگرام میں پانچ کروڑ شیز کا ہی کام کر پایا کل کے ساڑھے پچیس کروڑ شیز کے بڑے کام کے بعد اور ٹوٹل چراسی کروڑ شیز سے زائد کا کام جس کی مالیت بتیس اشاریہ چھ ارب روپیہ کل ہم نے ایک ارب ارتیس کروڑ شیز کا کام دیکھا بازار میں اور اس کی مالیت اکتیس اشاریہ تین ارب روپیہ تھی کل تین سو چراسی سٹاکس نے آج کے کاروبار میں حصہ لیا تین لاکھ سات ہزار چھ سو اکسٹھ ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز دیکھے گئے کل کے تین سو پچاسی سٹاکس میں ٹریڈ تھا تین لاکھ ستائیس ہزار سے زائد کی ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز ہی اور آج دو سو پچیس سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو بیالیس کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی جبکہ سترہ سٹاکس آج مجمند پائے گئے کل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے نئے خبریں نئے تزیز کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ